اسلام علیکم میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ ہم سب ایک دم ٹھیک ہوں گے اچھا کر لیکن دھماکے دار ویڈیو آئی ہے اور یہ سب باتیں سچی میں بس کیا بتاؤں کہ ہمیں کتنی ٹائم سے پتا تھی لیکن بس کسی کو برا نہ لگے اس کے لیے یہ سب باتوں کی نہ ہی تو ہم جکر کرتے تھے اور نہ ہی ہم نے کبھی ویڈیو ڈالی اب دیکھو اگر میں اگر اس چیز کے اوپر ویڈیو ڈال رہی ہوں تو میرا نئی ڈالنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ جو باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ باتیں ان کے ہی فیملی میمبر خود کر رہے ہیں تو پبلک کو تو ویسے بھی یہ سب باتیں پتا چل گئی ہے تو اب تو اس بات کے اوپر ریاکشن دینا بنتا ہے اور جو اصل وجہ ہے اصل بات ہے وہ سامنے رکھنا بنتا ہے کیونکہ نا یہ سب باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو ان لوگ جھٹلا دیتے اور یہ باتیں نا شاید سے میں نے ایک آدھ ویڈیو میں تھوڑا بہت اس کو بتایا تھا اور لیکن لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم کچھ بھی ویڈیو بنائیں گے نا ان لوگ خود آکے اس ویڈیو کے اوپر موہر لگاتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں نے صحیح کہا تھا تو ایک ویڈیو میں نے بہت پہلے بنائی تھی جس کو میں نے شاید سے ہائٹ کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں جو امیاں جو ان کی پہلے والی جو انتقال کی ہے اس کی وجہ کون تھی اور کیا وجہ تھی کیوں تھی کیسے تھی اور آج میں وہ ساری باتیں پروف کے ساتھ میں لگاؤں گی آپ لوگ خود سننا ان کی ہی فیملی میمبر نے یہ سب باتیں بتائیے کھلی انور نے نہیں صرف اور صرف انور نے نہیں لگائی ہے بتائیے اصلیت اور بھی کچھ لوگوں نے بتائیے اور اس کی اصلیت جو ان کے گھر کا فیملی میمبر پہلے بن چکا تھا اور اب وہ سچ کے راستے پہ چل پڑا ہے ان کے موہ سے بھی سننے کے لیے ملیں گی اور یہ جو انور ہے نا جو کل رو رہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں جت کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے اور میرے قیال سے تو یہ گاؤں چلا گیا ہے شاید اس کے لیے اس کو اتنی تقلیف ہو رہی ہے کہ اس کی جو لیلہ ہے دلبر کی بائیف اس سے اس کو دور کر دیا گیا ہے کیونکہ آئے دن نا ان لوگ دونوں کے افیر کے وجہ سے ان کے گھر میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں تو یہ تھوڑے ٹائم کے لیے گاؤں چلے جاتا ہے پھر وہاں بیٹھ کے یہ ایسے ہی انگلی کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی تو لگے رہے میری بیوی کے ساتھ میں میں لگے رہوں گا اس کے اس کے ساتھ میں لیکن آپ لوگ یہ اس کے پر بلکل بھی ترس نہیں کھانا کیونکہ یہ آدمی نے اپنی اوقات جو دکھائی تھی نا آج اسی کا سلحہ اس کو مل رہا ہے سلمہ سچی تھی سلمہ صحیح تھی یہ بات اس کو پتا تھی تو بھی اس نے سلمہ کے لیے بہت گندگی بولی ہے بہت اس کو ٹرول کیا اور بہت اس کے پیچھے پڑا اور وہ لوگوں کا ساتھ دیا جو کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے تو آج جو اس کے ساتھ میں ہوا ہے نا وہ ایک دم پرپیکٹ ہوا ہے صحیح ہوا ہے وہ لوگ ہر کسی کو تیشو کی طرح یوز کرتے ہیں پہلے یوز کرتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں اور آج اس کے ساتھ میں جب ہوا ہے تو یہ ڈھوم کر کے آنسوں نکال کے بتا رہے ہیں جبکہ یہ خود بھی ان سے بلکل بھی کم نہیں ہے یہ خود بھی ان کے ہی طرح جلیل آدمی ہے تو یہ جو رو کے آنسوں نکال رہے ہیں نا اس کے آنسوں پہ مت جانا یہ مگر مچ کے آنسوں ہے یہ جو مچھڑ خودتا اس بات کو بار بار ہائلائٹ کر کے سیمپتی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بچے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں تو اس بات کو ہے نا سیمپتی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو نے یہ بچے نہیں ہونے کی وجہ تو خود تھا لیکن تو نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی سجا دی تھی پیسے دی تھی اس نے اپنی بیوی کا مدر کیا اور ہر بار ہر دین ہر گھنٹے ہر لمحے اسے یہ تانہ دیتا تھا کہ تو بچے نہیں پیدا کر سکتی تو باندھے تو یہ ہے تو وہ ہے ایسے کر کر کے کر کر کے پھر اس نے اپنے جو لفڑے یہ تھے نا چکر اس کے وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا اور اس کے بعد میں پھر اس نے دوسری شادی کی تو اس کو تو بچے پھر بھی نہیں ہوئے مطلب کہ ایک بے گناہ عورت کا اس نے مار ڈالا بے گناہ عورت کو فالڈ اس کا کچھ کا تھا یہ خود خسرا ہے حرام کھوڑا آدمی اور اس نے سجا کی تھی اور کو دی یہ جو حاجی صاحب ہے حاجی براہ ممد صاحب انہوں نے یہ ایکسرنٹ کیا تھا سعودیرہ میں اپنی گھر والی کا اور میری بھابی کو بسو میبی کو میری سالی کو فورد ہوئے جناتر بکیا ہے مدینے پاک میں انہوں نے ایکسرنٹ کی عدد ہوئے یہ دونوں آپس میں نہیں بول دیتے لیکن پتہ نہیں مقدر کا کیا ہو اسے تھی جس دن یہ انہیں لے گئے صاحب بکیا ہے میری اسگر کی عدد کو لے کے جا لے تھے کہیں جان بعد ساندر بھائی اور جاتے جاتے فرزنٹ کی عدد случ devastating مدینے پاک سے اور انہوں نے واپسی آیا پھر مری بھابی کو لے گئے یعنی کو بھائی کا �वی اکож ملے گئے چونکہ مجھے اپنے چونکہ بھائی بھول نہیں میری صاحب qui چل گئی ان کے ساتھ ان لوگ نے جاگے پہاڑیوں میں پہاڑیوں میں پہاڑیوں میں پہاڑیوں میں پہاڑیوں میں لگائی اور جو انور نے کہا ہے نا کہ ہجی غلام جو ابھی آیا ہوا ہے سیتارہ کے گھر اس نے اپنی بیوی کا اور اپنی جو بھائی کی وائپ ہے اس کا مطلب ایک طرف سے دیکھنے جائیں گے تو ان کو جان بوچھ کے ایکسیدین میں مارا گیا اور یہ بات ہے نا میں نے بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ ہے وہ ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے آپ لوگ کچھ بھی بکواس کرتے ہو آپ لوگ مطلب کسی کے گھر میں جھگڑے لگانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بات تو میں نے بہت پہلے کہا تھا تو اب یہ بات ہے کیوں ہی لوگ گھر والے کر کے پروف کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بتاؤ تو جیسے کہ میں کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی بات ہے نا ہم ایسے ہوا میں نہیں کہتے جو بات پتہ چلتی ہے جو بات سچ ہوتی ہے ہم وہ ہی بات کرتے ہیں اچھا یہ سب ہوا کیوں کیسے کب اس کے بارے میں بھی آگے میں کلیپ لگاؤں گی وہ بھی آپ لوگ سننا پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں کہ جو اس کے جو بھائی ہے اور یہ ایک دوسرے کے سانڈو لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاچا بھی ہے اور کھالو بھی ہے ایسے رشتے ان کے بتاؤں مطلب کوئی بھی رشتہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کریں ہر ایک رشتے میں کچھ نہ کچھ گندگی کچھ نہ کچھ میس مچا ہوا ہی ہے اور پھر یہ بھی دیکھو کہ اپنی ہی مطلب بھائی کی لڑکیوں کے ساتھ میں یہ انور کے افیر چلتے رہے جیسے کہ یہ فاطمہ فاطمہ جو ہے دلبر کی وائف وہ اس کی بھائی کی لڑکی بھی ہوئی نا اور اسی کے ساتھ میں اس نے ہر ایک گندی اور گھٹیاں حرکت کر چکا ہے اور اس کے ساتھ میں ابھی بھی اس کا افیر وغیرہ چل رہے اور اس نے خود نے بھی اپنی وائف کو اپنی گھٹیاں اور گندی اور چھچوری حرکتوں کی وجہ سے مارا ہے اور اب آکے دوسرے کی سچائی بتا رہے خیر جو بھی باتیں ہم نے کیے وہ ان لوگ خود آکے مہر لگا کے ساتھ ثابت کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ سب کیوں ہوا کیوں لوگوں نے اپنی کسی نے اپنی وائف کو لڑکایا تو کسی نے اپنے ہزبین کو لڑکایا اب وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی تو اس بات کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کا کوئی شوق تھا لیکن اب جب ان لوگ خود ہی یہ سب باتیں لے کر آ رہے ہیں تو جب یہ رشتے دار ہوکے یہ خاندان والے ہوکے ان کو نہیں پڑھئی ہے تو ہمیں کیا پڑھئی ہے بھائی ہم کیوں ان کی عجتوں کے اوپر اور یہ سب باتوں کے اوپر پردہ رکھیں اگر ان کے گھر میں تو کوئی بھی چاہتا ہے کہ یہ بات وائٹی پہ نہ ہو تو پہلے تو ان کو اپنے خود کے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کے مو بند کر کے ان کو روکنا چھئے ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے ان کا یہ جو مار دینے والی باتیں ہیں کچھ لوگوں کو بڑی شوکنگ لگیں گی لیکن جب ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک اوثر کے بچے کو مار دیا مار دیا تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے یار کہ کوئی کسی کی جان تک کے لے لے اپنے فائدے کے لیے لیکن اب پرانی باتیں سامنے آ رہی ہے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر بھی یقین آ جائیں گا کہ لوگوں کے لیے نہ جان لے لینا کسی کی بہت ہی آسان بات ہے اور کیوں اپنی حوض کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے پیار کو اپنے لف کو یہ سب کو پانے کے لیے لوگ کسی بھی ہاتھ تک گیر سکتے ہیں اور یہ باتیں بھی ان کو شرم آنی چیئے کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے ہی دیوروں کے ساتھ میں چکر چلا لینا اپنی بھابیوں کے ساتھ میں چکر چلا لینا اور پھر اپنے ہی سگی مطلب بھائی کی جندگیاں خراب اور ختم کرنے کے لیے پلاننگیں کرنا سوچو اگر اس نے اپنی بیوی کو رستے سے ہٹایا ہے تو سامنے تے خود کا ہی بھائی بھی رستے سے ہٹا ہے نا جو اس کی بیوی نے رستے سے ہٹایا تھا تو ان کو تو پتا ہوگا کہ مطلب پلاننگ کے تہت ہی ہوا ہوگا نا کہ تم اپنے ہزبین کو رستے سے ہٹاؤ میں اپنی بیوی کو رستے سے ہٹاؤں گا اور پھر ہم سادھی کر لیں گے اور یہ سارا کچھ لوگوں نے صرف اور صرف اپنی حوض کے لیے اپنے نازائز رستے کو جاہز بنانے کے لیے اور اتنی عمر میں خود کے پیار کو پانے کے لیے یہ تھا گیم کیا گیا تھا بہت سال پہلے اور مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے دل میں خدا کا بلکل بھی خوف نہیں ہے اتنا گھٹیا اور اتنا جلیل اور اتنا گی رہی ہوئی بلوگر جو ان کا کھاندان ہے اور جو ایک دو بندے جو اب سامنے آئے ہیں ان کے ہی فیملی کے موتے جو ہمیں تو پتا تھا لیکن اب یہ لے کر آ رہے ہیں کہ کتنے گھٹیا تھے جو آج بڑے ہی ریسپیکٹ کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنی حوض کے لیے اپنی جوانیوں میں کیا کیا گھول کھلائے وہ سارا اب جا کے ایکسپوس ہو رہا ہے تو یہ جو انور نے کہا نا کہ میری بھابی کو یہ کر دیا گیا لے جا کے اور یہ کر دیا گیا اور وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آدمی اچھا کھاسا تھا سعودی میں کام کر رہا تھا اپنے بیو بچوں کو عیش کی جندگی جینے دے رہا تھا اور جب ان کے افیر وغیرہ یہ سب چالو ہوئے یہ سعودی گئی سیم سین نہیں ہو گیا یہ بتاؤ تیتارہ بھی سعودی گئی اپنی بہن کے گھر خراب کرنے ہی کوشش کی وہ تو اللہ نے بچا لیا لیکن یہ بھی سعودی گئی اور اپنے ہی دیور کے ساتھ میں لفڑا ہوا وہاں سے یہ واپس آ گئی دیور نے پھر پتہ نہیں یہاں کیا کیا جو آدمی بیمار ہونے لگا آدمی جب واپس آ گیا تو یہاں سے پھر بیوی نے اس کو مطلب اوپر پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ایسا کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آدمی گجر گیا اور یہاں پہ پھر عورت تو ایسے گجر نہیں سکتی تھی تو پھر لوگوں نے پلاننگ مغیرہ کر کے ایکسیڈنٹ میں وہ عورت کو رستے سے اٹھایا اور پھر دونوں جنے میل کے شادی کر لیے یہ تھی ان کی پوری اور گنڈی اور گھٹیا کہانی خیر آگے میں جو کلیپ لگاؤں گی وہ آپ لوگ گھوڑ سے سننا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو گندگی ہوئی تھی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی تو اس وقت میں نے مجھے نجوہ نے بتایا تھا اور اچھا نجوہ نے مجھے بتایا کہ اس وقت میں نے بتایا کہ میری ساتھ کے پاس موبائل نہیں تھا اور میرے پاس موبائل ہوتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر سے باہر تھی کہیں باہر گئی ہوئی تھی اور مجھے میرا موبائل جہاں وہ گھر پر تھا اور جب ابو نے کال کی تو اس وقت میرا موبائل اما کے پاس تھا نا اچھا اما نے کالپک کر لی اور وہیں سے محاملات سیٹ ہو گیا محاملات الہر سٹارٹ ہو گیا پھر یہ ہوتا کہ میں کہیں پر آگے پیچھے جاتی تو اما کہہ کہ مجھ سے موبائل اخوال اکھوا لے تھی yepنا موبائل اگ گھر تھوڑ جائی اب مان نے کہیں آگے پیچھے جانا ہوتا ہے اب مجھ سے کہہ کہ میرا موبائل مجھ سے مانگ کر لے تھا اور ہوتا یہ کہ اما نے خود مجھے کہا کہ تم یہ بات چلاو اور ہمارا رشتہ کرواؤ یہ نجمہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں مجھے ملدہ میں خود سے کریت نہیں کر گئے پھر مجھے نجمہ نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے نا اماں جی نے خود کہا کہ آپ نا اس معاملے کو چلاو اور اپنے ابو سے میرا رشتہ سباؤ اور پھر یہ ساری معاملہ کے بھی سیٹل کرو تو میں نے اس پر اماں کو کہا کہ اگر میں نے یہ بات چلائی نا میں نے یہ رشتے مغاری کی معاملہ چلائے تو پھر آپ کا بیٹا مجھے نا مار دے گا مجھے گھر سے نکال دے گا ویسے بھی وہ مجھے بڑا مارتا ہے اور بہت دفعہ اس نے مجھے گھر سے نکالا ہے ایون کہ بہت دفعہ میرا موبائل توڑا ہے میرے سامنے میرے بچوں کو مارا پیٹا ہے یہ فاروقی بات ہو تو میں اس بات کو نہیں چلاوں گی آپ خود ان معاملات کو دیکھیں پھر آگے دیکھیں نا کہ اماں نے خود ان معاملات کو چلایا اور خود فاروق کو بھی ڈیل کیا باقی سارے لوگوں کو بھی خود ڈیل کیا یہ شادی کے معاملات کو آگے تلانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کر کے لیو میریج بنی اور بات کی بات ٹھیک ہے پھر جب پہلے جیسے وہ نوشوان ٹین ایجرز آپس میں ایک دوسرے پہ کالتے بات کر کے تشتداری کر لیتے ہیں جنہوں نے بھی تو وہی سین کیا اچھی بات یہ ہے یہ مجھے نجمہ نے بتایا ہی بات ٹھیک ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کیونکہ یہ دونوں پہلے نجمہ اور ان کی ساتھ جب وہ اکتھے رہا کرتے دیں ٹھیک ہے تو آئی فاپ کیسی طرح ہوا ہوگا سنی آپ لوگوں نے ان کے جو پریزنٹ امی اور عبو ہے ان کے محبتوں کی کہانی اور نجمہ کی جبانی نجمہ نے ایسی سب بہت ساری باتیں یہاں ماں کی ہے اور سیتارہ کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ کچھ کی ہے تو یہ جو آپس میں ان کے باپوں کی ان کی ماں کی آپس میں جو نئی جمتی ہے یہی لیے نئی جمتی تھی یہی لیے لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نئی پوچھتے تھے کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے افیر کو ناجیز رشتے کو رشتہ دینے کے لیے بہت زیادہ گندگی مچائی تھی یہاں تلک کے لوگوں کی جانے لیے ان لوگوں نے ٹھیک ہے اور جو آپ لوگوں نے ایک کہانی سنی ہوگی پیٹارہ نے سنائی تھی کہ میں نے کھاٹ کے اوپر کچھ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہ اس نے اپنی امی کو ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کا اس کی امی نے اس کو کہا تھا کہ کسی کو مت بتانا چھپا کے رکھنا لیکن آج بھی اس نے کسی کو نہیں بتائی امی کا نام کہ وہ گناہ امی کر رہی تھی ہے نا اور یہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی مطلب گھٹیا سوچ کو کوئی انجام دینے کے لیے لوگوں کی جانے لیے ان لوگ کے خاندان والے اب خود آ کے سامنے آ کے یہ سب بتا رہے اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ورنہ اتنی بڑی باتیں اور اتنی ڈیٹیل میں میں نے ابھی تلقے نہیں کی تھی ہاں میں نے ایک دو ویڈیو میں بتایا جرور تھا کہ ان کے جو اببو کا انتقال ہوا ہے اور وہاں پہ جو ان کی وائپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا وہ سوچی سمجھی سادس تھی اور یہاں پہ بھی جو تیتارہ کے اببو کا انتقال ہوا تھا وہ بھی ایک سوچی سمجھی سادس تھی نہ ہی وہ ایکسیڈنٹ مطلب ایسے ہی ہو گیا تھا کیا کہوں اس کو کہ مطلب بینہ سوچی سمجھی سادس کے اور نہ ہی تو ستارہ کے اببو بینہ کوئی وجہ کے اچانک سے بیمار ہوئے تھے تھا نہیں تھا ساری کچھ پلاننگ کے تحت ہوا تھا جو کہ ان کی کہانی دیکھیں گے نا ان کی امی کی کہانی اور ستارہ کی کہانی تو وہ سیم سیمی ہے اور میں نہیں چاہتی تھی یار ان کے خلاب باتیں کرنا مطلب امی کے لئے میں اتنا کھل کے بولوں یا اببو کے لئے اتنا کھل کے بولوں لیکن اب ان کے کھاندان والے خود بول رہے ہیں تو پبلک کو تو ویسے بھی پتا چل جانا ہے تو صرف ہمارے چھپ رہنے سے کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمینڈ میں جرور بتانا اور بھی بہت صحیح باتیں ہیں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے اور شیئر کریں گے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ